امدی رمضان گئے مر غبا صدمہ غبا پر آمدی رمضان گئے کل اتئے مرجا دن الحمدللہ ربی العالمین و السلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل اطاری آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ نیوز کی ایک سوسی ٹرانس میشن فضان رمضان آج تیرہ رمضان المبارک کا دن ہے آج ہم آپ کے لئے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ دیکھتے رہیے چہرہ نیوز کی ایک سوسی ٹرانس میشن فضان رمضان ابھی ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ ناظرین اکرام بریک کے بعد ہم آپ کو پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں آج کے سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں محمد امران اطاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ ورحمت نے نماز کے بعد ہم دو سنا کے بعد درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگو قبل کی جائے گی سوال کرو پورا کیا جائے گا سلوالالحبید صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہוט شہرہ نے اس کے ناظرین کے لیے آج کا جو موضوع ہے نماز پھننے کے سوابات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ ارس کروں گا شب میں راج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات یعنی جو دنیابی زندگی کا اپنا لمحات گزارے ان کے اندر یارہ سال چھے ماہ میں تقریباً بیس ہزار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی اور تقریباً پانچ سو جمعے ادا فرمائی اور عید کی نو نمازیں ادا کی اللہ حبت پر قرآن کریم میں نماز کا ذکر سنکڑوں مقامات پہ آیا ہے میرے پیارے اور محترم دوستوں ہر آقل مسلمان بالگ مرد عورت پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز ترد کرے وہ فاسق سخت گناہگار اور عذاب النار کا حق دار ٹھیرے گا جنت اے بے نمازیو کس طرح پاؤگے جنت اے بے نمازیو کس طرح پاؤگے نراز رب ہوا تو جہنم میں جاؤگے میرے پیارے اور محترم دوستو بزرگو چہرہ نہیں اس کے ناظرین نماز پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں بہت زیادہ برکتیں ہیں آئیے نماز کے کچھ فضائل میں ارز کیا دیتا ہوں آپ کو نماز پڑھنے سے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ملتا ہے مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز افضاب قبر سے بچاتی ہے نماز قیامت کی دھوب میں سایا ہے نماز پل سرات کے لیے آسانی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز گناہوں سے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز دعاوں کی قبولیت کا سبب ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز بدن سے نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بے حیائی بورے کاموں سے بچاتی ہے نماز جھوٹ سے بچاتی ہے نماز شیطان کو ناپسند ہے نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کیا ساتھی ہے نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے نماز مومن کا میراج ہے کیونکہ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام آمال سے افضل ہے میرے پیارے اور محترم اسلام بیو نماز نمازی کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اور نماز اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور اللہ کا محبوب راضی ہوگا میرے پیارے اور محترم اسلام بیو حضرت سیدنا رابیہ بسری عدابیہ رحمت اللہ کے گھر کے وقت ایک چور داخل ہوا اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہ جاؤ اس نے کہا مجھے کوئی شے نہیں ملی فرمایا اے گریب اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور دو رکعت نماز ادا کرو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ میرے پیارے اور محترم اسلام بیو نماز اتنی افصل ہے نماز اتنی برکت والی ہے اگر نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ زجل برکت نصیب ہوں گی کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے تو نماز کی طرف توجہ کریں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی جو سب سے زیادہ بڑا گناہ کیا جانا نماز چھوڑی جا رہی ہے تو میں چہرہ نیوز کی ٹرانسویشن فضان رمضان کے ذریعے آپ لوگ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ نماز ادا کریں نماز کی طرف توجہ کریں نماز جو فرض ہے اس کو ادا کریں اب ساری زندگی یاروی شریف ملائی بارمی کا لنگر کھایا وہ اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ کو لنگر کھایا مگر نمازیں نہیں پڑی تو میرے پیارے اور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کیونکہ افضل ہے فرض ہے اور فرض کی ادایگی ضروری ہے اگر فرض چھوڑ دیا نوافل پڑھتے رہے نوافل نفلی کام کرتے رہے تو اس کا کوئی کام نہیں آئے گا فائدہ ہے تو نماز کا فرض کی ادایگی کا فرض کی ادایگی کے لیے کوشش کریں اپنی صحبت کو تبدیل کریں صحبت اچھی کریں صحبت اچھی ملے گی تو انشاءاللہ نمازی بھی بنیں گے نیک بھی بنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیقات تا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ ناظرین جیسا آپ نے سنا کہ نماز کی فضیلت کے مطلب بہت سی حدیثیں مبارکہ روایات ہیں اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ نمازی کو کل بروزے قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا یقین ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پبندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیقات فرمائے ناظرین جہاں لیں گے ایک بریک بریک کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے چہرہ نیوٹ کی ایک سوسی ٹرانس میشن فضان رمضان آمد رمضان گے کر اٹھے مرجان دن ناظرین اکرام بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اگلے مہمان ہیں حافظ محمد سلیمان التاری آج ہم ان سے کلام سنتے ہیں آپ اہباب چہرہ نیوٹ کی ایک سوسی ٹرانس میشن دیکھتے رہیے سلام علیکم رحمت اللہ سلیمان بھئی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں مدینہ کی نسبت سے پڑیں گے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے تیبہ بری دور آقا تیبہ بری دور میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے تیبہ بری دور آقا تیبہ بری دور اللہم سلی علیہ سیدنا محمد اللہم سلی علیہ سیدنا محمد رحمت عالم تیرا لقب ہے اوچی تیری شاد ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے اوچی تیری شاد ہے سارا عالم تیرا بکاری تُو سب کا سلطان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے اوچی تیری شاد ہے سارا عالم تیرا بکاری تُو سب کا سلطان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا بس تجھ پہ ہی ارمان ہے پانس بلا لو اب تو آقا مدر سے ارمان ہے تیبا بری دور آقا تیبا بری دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان اللہ عزاکاللہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ نیوز کی سوسی ٹرانس میشن فضان رمضان کل ہم اپنے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے چہرہ نیوز کی سوسی ٹرانس میشن فضان رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ